نمسکار سوگت ہے آپ سبھی کا دنیولوز گروہ کے یوروپ چینل پر تو ہریانہ کے مکھ منتری نائب سینی کے دوارہ یہاں پر ہریانہ میں ہولی سے پہلے دیا ہے توفہ رات کو بڑی خوزکبری تین بڑی خوزکبری آگئی ہیں رات نو بجے کی ہے بڑی جانکاری بڑی خبر کیا ہے گھوسنا ہریانہ سرکار کے دوارہ ہریانہ کے مکھ منتری کے دوارہ آئیے جانتے ہیں ویرو میں تو سب سے پہلے جو خوزنا ہے خوزکبری ہے اب سرکاری سیواؤں کے آویدن میں نہیں ہوگی پریسانی اٹل سیواؤں کندروں میں بنے گی ہیلپ ڈیسک تو بتا دے کی نرچھر وہ کم پڑھے لکھے یا انٹرنیٹ کی جانکاری نہ رکھنے والے لوگوں کو ہریانہ سرکار اب سہولیت مہیا کرائے گی دراصل یہ لوگ انٹرنیٹ میڈیا کا ڈھنگ سے استعمال نہیں کر پاتے ہیں انہیں آویدن میں کئی طرح کی ترٹیوں کی وجہ سے سرکاری یوزناؤں کے لاب سے ونچت بھی رہنا پڑتا ہے ان لوگوں کو دھیان میں ہی رکھ کر سرکار نے اٹل سیواؤں کندروں پر الگ ڈیسک بنانے کا نرچھر لیا ہے یہاں پر آئی ٹی کا ایک کرمچاری پورے سمیں موجود رہے گا اس کے لئے سرکار نے حال ہی میں چونتیس سو کمپیٹر آپریٹروں کی نیوکنیاں کی ہیں تو یہ جو کرمچاری ہیں لوگوں کے فارم بھروانے میں مد کرنے کے ساتھ ہی ان کی پراتمک جانچ کرے گا کسی طرح کی ترٹی پانے جانے پر ان میں صدار بھی کرائے گا فارم کے ساتھ اپلوڈ کیے جانے والے سبھی دستاویج کی اپلپ دتا جوچے گا جب آویدن فارم میں کسی طرح کی ترٹی نہیں رہ جائے گی تب اس سے سرکاری یوزنہ کے لاب کیلئے پورٹل پر اپلوڈ کیا جائے گا ہیسے ہی پرکریہ سرکاری نوکریوں کے لیے ہی یہ جانے والے اویدن کو لے کر ہوگی تو یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں تو پہلے چرم میں بڑے گاہوں کے اٹل سیوہ کے اندروں میں ڈیسک کی ہوگی یہ بڑی جانکاری سامنے نکل کر آئی ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی گوشنا ہے ہولی پر ریلوے نے دی ہے خوشکبری اب ان پندرہ ٹرینیوں کو چلانے کا جو کیا ہے اعلان کیا ہے اس کا سریول اگر آپ ہولی پر گھر جانا چاہتے ہیں تو ریلوے نے بڑی خوشکبری دی ہے ہولی پر ہریانہ سے کئی ویسے سٹینوں کا سنچارن ریلوے کرنے جا رہا ہے ریلوے کے مطابق پندرہ جوڑی ویسے سٹینوں کا سنچارن کیا جائے گا اتر پچیم ریلوے نے یہ جانکاری سا جا کی ہے تو پچیم ریلوے کے مکھ جن سمپرگ ادھگاری کیپٹن سسی کرن کے انسار تو کب سے کب ہوگا سنچارن دیکھ پا رہے ہیں بھگت کی کوٹھی باندھرا ٹرمینل گھڑی سنکھیا سون نو سون تین چھے اکیس وٹھائیس مارچ کو اور بھگت کی کوٹھی دانہ پور گھڑی سنکھیا سون چار آٹ ایک ایک بیس مارچ و ستائیس مارچ کو سنچارن ہوگی تو ادھائی پور سری ماتا ویسے نو دی بھی کٹھا اسپیسل ریل سے وہ گھڑی سنکھیا سون نو چھے سون تین انیس وٹھائیس مارچ کو سنچارن کی جائے گی بی کانیر باندھرا ٹرمینل جو کی گھڑی سنکھیا سون چار سات ایک تین اکیس وٹھائیس مارچ کو چلے گی ازمیر دربھنگا گھڑی سنکھیا سون پانچ پانچ تین آٹ سترہ وچوبیس اکتیس مارچ کو سنچارن کی جائے گی تو سری گنگا نگار آگرہ کینٹ بیس و ستائیس مارچ سے سنچارن ہوگی جبکہ سری گنگا نگار آگرہ کینٹ گھڑی سنکھیا سون چار سات تین ایک بیس و ستائیس مارچ کو سنچارن ہوگی ادھائی پور باندھر ترمیر گھڑی سنکھیا سون نو چھ ایک نو بیس و ستائیس مارچ کو سنچارن ہوگی جبکہ بارڈ میر ہاوڑا گھڑی سنکھیا سون چار آٹ ایک تین انیس وچھ بیس مارچ کو سنچارن ہوگی ادھائی پور کٹی ہار گھڑی سنکھیا سون نو چھ دو تین انیس مارچ بعد چھوٹیس مارچ کو سنچالت ہوگی جبکہ بھگت کی کوٹھی کوئی مٹور گاڑی سنکھیا سونچ ہے ایک آٹھ دو ست رہے چوبیس کتیس مارچ بعد سات اپریڈ کو چلائی چاہے گی تو یہ بڑی جان کر نکل کر آئی ہے اس کے ساتھ ہی بھوپے اندر سنگھ ہجڈہ نے کیا ہے اعلان سرکار بننے پر پانچ سو روپے میں ملے گا سلنڈر تو ہریانہ میں جیسے جیسے چناؤ نردیگ آ رہا ہے ویسے ویسے رازنی تک گدودیاں سرو ہو رہی ہیں سیکڑی میں اب کرنال میں بھی ان رازنی تک گدودیاں سرو ہو گئی ہیں رازنی تک گدودیاں سرو ہو چکی ہیں کانگریس نے منچسے لوگوں کے ساتھ لباب نے وعدے کیا ہے کانگریس نے بزرگوں کو چھہ ہزار پنسن پانچ پانچ سو روپے میں سلنڈر دینے کا بھی وعدہ کیا ہے تو سرکار آنے پر کریں گے جنتہ کا کام ہریانہ کے کرنال کے گھنڈا میں قصے مہا سمیلن عید کیا گیا تھا جہاں پر کانگریس کے نیتاؤں کو بلائے گیا تھا چناؤں کا بے کل بج چکا ہے تو اب رازنی تک گدودیاں ہر جگہ دیکھنے کو ملے گی اسی کڑی میں اس کارکرم میں پور مکھ منتری بوپیندر سنگھ ہڈڈا اور پردیس ادھچ کانگریس ادھائے بھان پہنچے ہیں جہاں وہ یہ کہتے ہیں وہ نظر آئے کہ سرکار آنے پر وہ جنتہ کے لئے کام کریں گے وہیں پردیس سرکار پر بھی نظانہ سادہ ہے تو یہ بڑی جانکری نکل آئی ہے لگاتار جانکری کے لئے بھی چینل کو سبسکرائب کریں یہیں پر سب سے بھیلے اپ ڈیٹ دی جاتی ہے